یہ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہم نے ماننے سے انکار کیا یہ انیکسپیکٹڈ تھا دیکھیں اس کے پیچھے بھی شاید ہم وہ کرج نہ دکھا پاتے اگر ہمیں چائنیز کی سپورٹ نہ ہوتی اور جب یہ ہوا تھا اور وہ ہمیں ایک سپورٹ کرنا چاہ رہے تھے بار بار یہ کہہ کر کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کا چائنہ کے ساتھ کیا معاہدات ہیں آپ نے دیکھا کہ اس معاملے میں سب سے پہلے خود امریکہ کے سٹیٹ ڈپارڈمنٹ کے سب سے رسپونسیبل آدمی نے اس بات کی آواز اٹھائی یعنی بائیس یا تئیس مرتبہ ہم بھکھے ننگوں نے ان سے بھیک مانگی ہے ہمارا کراچی ائرپورٹ گروی رکھا جا چکا ہے ہمارا موٹر وے گروی رکھ کے وہ چلے گئے ہیں ہمارا لاہور ائرپورٹ گروی رکھا چکا ہے ہمارے عساق ڈار صاحب ایک عرصے میں پی ٹی وی اور ریڈیو کی بلڈنگ گروی رکھنا چاہتے تھے بات لیک ہو گئی اور اس کے علاوہ اس کو کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے جاتے جاتے پانچ سو ملین ڈالر کے وہ یورو بانڈز خریدے جس کا ہم نے دس سالوں بعد چار سو دس ملین جو ڈالر ہے یا پاؤنڈز ہے وہ ہم نے ان کو سود دینا ہے اتنے مہنگے کاست پہ وہ چیک کرنا چاہ رہے تھے ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہم چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے باہر کیا حیثیت ہے تو کون سا ملک ہے جس سے ہم قرضہ نہیں لے چکے یا جس کی طرف ہم نہیں دیکھ رہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی ہیں وہ قومیں جو اپنے قدموں پر کھڑی ہوئیں ہوں فقیر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کرتے بھکے ننگے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کرتے آپ کا کوئی ادارہ اپنے قدموں پر نہیں ہے یہ سیولین پی آئی اے ریلوے کوئی آپ دیکھ لیں پوسٹ آفز بارہ کروڑ کے بارہ عرب کے خسارے میں ہے آپ اندازہ کریں ریلوے کتنے کے کتنے میرے خیال سے عرب کے خسارے میں ہے میں خبر میں پڑھ رہا تھا ستاسی ایٹی سیون سیلونز ہیں ایٹی سیون سیلونز ہیں اور اس میں جو ایک بھٹو صاحب کا سیلون بھی ہے جس پہ لاکھوں خرچ ہو چکے چار عرب دس کروڑ روپے ان سیلونز پر خرچ ہو چکے ہیں اور الحمدللہ جو منسٹر کا سیلون ہے بنارسی پردے پردے پیتل کا فرش سندل کی لکڑی اور مراد آبادی لوٹے آپ اندازہ کر لیں اس قوم کا اس کیا کرتے ہیں سوا سو دورے بھگتا کے گئے ہیں میرے محبوب قائد نواز شریف صاحب شاید خاکان عباسی صاحب کے بھی چھاسر ساسر کروڑ کے دورے تھے تو آپ آنکھوں میں یہ جتنا ہو سکتا ہے اس گورنمنٹ کے پاس جتنا سارا کچھ ہو سکتا ہے جتنا دوست ممالک جو آج چین کی آپ دوستی دیکھ لیں وہ جو ہمالیا سے اوپر اور وہ سمندروں سے گہری دوستی آخر دوست کب تک ہماری مدد کریں گے جب تک ہم اپنے قدموں پر خود کھڑے نہیں ہوں گے چوروں کو پکڑیں جو جو گیس چور ہیں نہیں دیکھئے جو یہ گیس چور ہیں ان کو پکڑیں بجلی چوروں کو پکڑیں یہ جو باقی غریب آدمی تو آپ دھوتی اور بنیان میں کھڑائیں آخری سوال یہ پانچ سالوں کا مستقل ارینجمنٹ تو نہیں ہے کہ پانچ سال ہم اسی ایکسرسائز پر چلنا چلنا پڑے گا سعودیا چلے گے چائنا چلے گے ملیجیا چلے گے ابودہ بھی چلے گے نہیں نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا دیکھئے چائنا نے ان کو ایک بہت اچھے انداز میں ایک اچھے دوست کی طرح یہ بات سمجھائی کہ دیکھئے آپ اپنی ایکسپورٹ پر توجہ دیجئے اپنی منیفیکٹسی لائل پر ہم آپ کو سکل کرنے میں ہم آپ کی لیبر کو کریں گے جو فنڈیمنٹلز آپ نے اپنے درست کرنے ہیں دیکھیں ہم کسی کو بلیم چاہے وہ آئی ہے میں فو یا کسی کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے ہمیں اپنے جو ہاؤس کو آرڈر کرنے میں آپ دیکھئے ہمارے ایف بی آر کو کتنے عرصے سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ بہتر ادارہ بنے موسیقی